ظالم مطمن ہو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے بتایا سرکار نے فرمایا ظالم کی مدد بھی کرو اور سرکار مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آگئی مظلوم مظلوم ہوتا ہے تو ظالم کی مدد انہوں نے فرمایا اس کو ڈکہ لگاؤ رکھو اس کا ہاتھ پکڑ لو جرگے لگتے ہیں خاندان کے بڑے بڑے بیٹھ جائیں اوہ تیہ چھوڑنا چھوڑ دے 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 اچھے یہ بھی نہیں ہے کہ اس بچی یا اس لڑک بندے کے پاس اربوں روپیہ موجود ہے وہ نہیں چھوڑ رہا نہیں سمجھے وہ کہتا نہیں بھئی میں نے لینے ہے تو یہاں پر اس کو آپ ظالم کہو گے کوئی نہیں اس کا رائٹ ہے بھئی ایک بندہ اس کے مقابلے پر اس کا بھائی وہ کمزور ہے اور اس کا حق بزار کے دس دس لاکھ سب کو آنے ہیں اس بھائی کو دس لاکھ مل رہے ہیں وہ کہہ رہے بھائی میں نے دس لاکھ لینے ہیں اپنے تو آپ اس کو ظالم کہہ رہے ہو بھائی اس کو دس لاکھ سب کو مل رہے ہیں اس کو بھی ملیں گے وہ کہتا میں نہیں چھوڑتا بھائی جی اس کا رائٹ ہے نا وہ لے لے ہیں وہ کہتا میں نہیں چھوڑتا آپ ہم کیا کہتے ہیں اوہ اتنے پیسے والا ہے اس کو شرم بھائی شرم کی کیا بات ہے اس میں تم بھی تمہارا 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 ادھار دینا ہے اس نے بلکل بلکل چھوڑنے کیوں کی وجہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں جب آپ چھوڑیں گے تو یہ روٹین بنے گی قانون بنے گا معاشر میں ایک سسٹم بنے گا ایک ٹیفک چل دی پر شروع ہو جائے گی ایک ذہنوں میں ایک خواست آ جائے گی اس نے بھی نہیں دیا تھا ایسے نہیں کہتے تو یہ نہیں ٹھیک